تو دوستو اگر آپ بھی بجٹ سینگمنٹ میں ایک بیش سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں تو ایسے میں انفینکس اپنا نیو سمارٹ فون لانے والا ہے جس کا پرائز آپ کو دس ایر کے بجٹ میں دیکھنے کو ملے گا اور اس سمارٹ فون کا نام ہونے والا ہے انفینکس ہوت 11 پرو اور پرائز کے حساب سے اس فون میں آپ کو کافی بڑے سپیک جو ہے دیکھنے کو ملیں گے جیسے کی اس فون میں ملنے والا ہے ساتھ ہیر ایم ایچ کا بیٹری پلس وی سوٹ کی فارچارڈنگ کے ساتھ اور ساتھ ہی میں اس فون میں آپ کو سیک جی وی ریم کا سپورٹ جو ہے دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی میں کافی بڑے سپیک جو ہے ملنے والا ہیں اور ہاں دوستو یہ سمارٹ فون انفینکس کی طرف سے ایک گیمنگ سمارٹ فون رہنے والا ہے تو دوستو اگر آپ بھی ایک نیو سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے حساب سے ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے کیونکہ اس فون کا پرائز دس سیار کے بجٹ میں رہنے والا ہے جس میں آپ کو کافی بڑے سپیک جو ہے دیکھنے کو مل جائیں گے تو چلی دوستو اس ویڈ میں ہم چال لیتے ہیں کہ آپ کو انفینکس ہارڈ 11 پرو میں کیا کے سپیک دیکھنے کو ملیں گے اس فون کا پرائزنگ کہہ رہنے والا ہے اور یہ سمارٹ فون آخر ہی انڈیا میں کب تک لانچ ہوگا سبی کے بارے میں بات کریں دیٹیل میں تو چلی گائز اس ویڈوں کو بینہ کسی دیری کے شروع کر لیتے ہیں تو گائز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس فون کے ڈیزائن کے بارے میں تو یہ فون جو ہے آنے والا ہے پولی کارپنٹ کے بیک کے ساتھ جو کی آپ کو گلو سنگ گرینے فینسنگ کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی میں اس فون میں آپ کو کوارٹ ایر کیا میں ملنے والا ہے اور بیک سائیڈ میں آپ کو فیجیکل فنگر پرین سنسر دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس فون کے ڈسپلے کے بارے میں تو اس فون کے اندر آپ کو سیون انچ کا ایک کافی بڑا ڈسپلے ملنے والا ہے جو کی کافی اچھی بات رہنے والی ہے اگر آپ کو بڑے ڈسپلے کے سمارٹ فون پسند ہے تو یہ سمارٹ فون آپ کے لیے کافی بیش چوئیس ہو سکتا ہے اور یہ ڈسپلے جو ہے پنچھول ڈسپلے کے ساتھ آئے گا تو ڈسپلے اس فون میں آپ کو کافی بڑے دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کرتے ہیں دوستو اس فون کے کیمرے کے بارے میں تو اس فون کے اندر آپ کو پیچھے جو ہے کوارٹر کے ایک کیمرے ملنے والا ہے جس کا پرائیمری سنسر آپ کو 48 میگا پسند کا دیکھنے کو ملے گا جو کی سونی آئی ایم ایکس کے سنسر کے ساتھ آنے والا ہے تو کیمرے اس فون کا کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ اس ون میں آپ کو سونی کا جو ہے سینسر دیکھنے کو ملے گا اور ساتھی میں آپ کو 2 میگا پیسل کا الٹا وائٹ اینگل لینز 5 میگا پیسل کا مایکرو سینسر باقی آپ کو ایک سینسر جو ہے لو لائٹ کے لیے دیکھنے کو مل جائے گا بات کرتے ہیں دوستو اس ون کے سیلفی کیمرے کے بارے میں تو سیلفی میں آپ کو 8 میگا پیسل کا سیلفی کیمرے دیکھنے کو ملے گا جو کی پنچھول کے اندر ہوگا اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس ون کے بیٹری کے بارے میں تو اس ون کے اندر آپ کو 7 higher mh کے بیٹری جو ہے ملنے والا ہے جو کی 20 وٹ کی فارچارجنگ کے ساتھ آئے گا تو یہ فیچر جو ہے اس ون کا سب سے بڑی فیچر رہنے والا ہے ساتھ ہی میں اس ون میں آپ کو type c port اور 3.5 m audio jack بھی دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس ون کے فرمومنس کے بارے میں یعنی اس ون کے پروسر کے بارے میں تو اس ون کے اندر آپ کو colcom snapdragon 712 کا جو ہے پروسر ملنے والا ہے جو کی دوستو ایک گیمنگ پروسر ہے تو آپ کو گیمنگ کھیلنے میں انفینس کے ڈیوائز میں کوئی بھی پرولم دیکھنے کو نہیں ملے گی ساتھ ہی میں اس ون کے اندر آپ کو android 10 کا سپورٹ جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس ون کے ریم ویرینٹ کے بارے میں تو اس کا جو بیس ویرینٹ ہوگا وہ آنے والا ہے 4GV RAM 64GV Storage کے ساتھ اور جو اس کا سیکنڈ ویرینٹ ہوگا وہ ہوگا 6GV RAM 128GV Storage کے ساتھ اب فائنلی بات کر لیتے ہیں دوستو اس ون کے پرائزنگ کے رہنے والی ہے تو دوستو جو اس کا بیس ویرینٹ ہوگا وہ آپ کو 10 سے 11000 کے بجٹ میں ہی ملنے والا ہے اگر یہ سمارٹ فون اس پرائزنگ کے اندر آتا ہے تو یہ سمارٹ فون کافی بڑی ہے سمارٹ فون رہنے والا ہے باقی جو اس کا سیکنڈ ویرینٹ ہوگا یعنی کی 6GV RAM 128GV Storage والا ویرینٹ آپ کو 13000 کے بجٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا باقی یہ سمارٹ فون آپ کو کیسا لگا آپ مجھے نیچے کمیڈ میں جرور بتانا اب بات کر لیتے ہیں سن کے لانچٹ کے بارے میں تو یہ فون آپ کو انڈیا میں جو ہے فروری میں دیکھنے کو مل جائے گا فروری کے اند تک باقی کوئی انفورمیشن اس فون کے ریکارڈنگ آتی ہے تو میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا تو دوستو یہی تھا انفینکس ہوت 11 پرو کے بارے میں کچھ کنفورمیشن دوستو آئے ہوپی یورو کو پاسندہ ہو دوستو گروہ پاسندہ گروہ کو لائک کر دینا اور دوستو میں اندام کو اگلی یورو میں تک تک کے لئے کو با